بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خطاب کریں تو اس کے بعد وزیر آزم آئے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ سات سوال جن کی بات کی تھی ان سات سوالوں کے جواب کی بجائے یہ بتا کر چلے گئے کہ تئیس سالوں کے اندر دس سرب روپے تکٹ جو ہے ٹیکس دیا ان کے خاندار نے مہت ساری اور بھی باتیں بتائی دبائی اور جدہ کے نام بھی سامنے آئے کیوں آئے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب کل وہ خطاب کیے تھے عوام سے پہلے تو وزیر آزم صاحب نے کوئی ویسی سٹوری پارلیمنٹ کے خطاب میں نہیں نظر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں ان کو دوں گا دس میں سے دو یا تین نمبر کیونکہ زیادہ تر ان کا جو کنٹینٹ تھا وہ تو وہی تھا جس طرح پہلے ہم بات کر چکے تھے وہ جو پہلے ان کی دو سپیچز تھیں جو ٹی وی پر ان ریڈریس کیا تو وہ کنٹینٹ تو وہی تھا صرف دو تین نئی باتیں آئیں انہوں نے یہ دس آرہ والا ذکر کیا کہ تئیس سال میں اتنا ہم نے یہ دیا ہے پلاس ایس بی آر کے ساتھ ان کی جو سمجھ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ کتنے انہوں نے ٹیکسز دیئے انکم ٹیکس سیل ٹیکس وغیرہ وہ تمام انہوں نے فگرز جو ہے وہ دیئے وہ تو ویسے بھی کوئی بھی چاہے تو اس کو ایکسس کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو انتظار یہ تھا کہ کل پرائمیشور پاکستان ایک ایسا اعلان کریں گے کہ وہ پاکستان کے عوام کا دل جیت لیں گے اور he will go down in history کہ بھئی ایسا بھی پرائمیشور پاکستان میں آئے تھا یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں وہ اس تیفہ دے دیں وہ اعلان یہ کرتے جناب کہ اچھا مسئلہ ہے ان پانچ میر سے فیٹس کا ہمارے خاندان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ میر سے فیٹس بیچ رہے ہیں اور سارا پیسہ پاکستان واپس لے کے آ رہے ہیں نمبر ایک تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کیونکہ ایکچولی رولا تو اسی بات کا نا کہ جی پیسہ یہاں سے گیا مری ٹریل جس کو انہوں نے بلکل خوبصورتی سے وہ دو اور چیزیں میں سمجھتا ہوں نواز شیف صاحب کی مورل پوزیشن جو ہے ان کی جو مورل آئیسولیشن ہے اخلاقی طور پر جو آئیسلیٹ ہوئے ہیں وہ اس وقت پیک کے اوپر ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کل کی سپیچ کے ساتھ وہ اب ان کا معاملات کو ٹھیک ہو گئے میری نظر میں وہ اور دلدل میں جو ہیں وہ فس کے ہیں لیکن آپ نے جس سے رکھات دس ارب کی انہوں نے بات کی 23 سال کے اندر تو وہ والی تمام چیزیں جو دعوے عمران خان صاحب کرتے تھے کہ ہزاروں کے اندر ان کا ٹیکس ہوتا ہے کیا وہ رد ہوگا تیکھیں جی جس بندے نے الزام لگایا وہ خود کٹہرے میں آکے کھڑا ہو گیا نواز شریف کے اوپر تو کوئی آفشئر کمپنی اس کے نام کی نہیں نکلی عمران خان کے اوپر نکلی ہے کل کی تقریر اچھی تھی باڈی لینگویج اچھی تھی میڈیا کمپین اس تقریر تقریر کے ساتھ جو نون لگ نے لانچ کی اس کو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے تھی نواز شریف صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ جو بات پارلیمنٹ میں کہنی ہے وہ پارلیمنٹ میں کہیں گے جو جو جوڈیشنل کمیشن میں کہنی ہے وہ یہاں نہیں کہیں گے وہ وہاں کہیں گے اپوزیشن بھاگ گئی نواز شریف پارلیمنٹ میں رہے اپوزیشن نے وہاں پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتے تھے کہ پارلیمنٹ میں آگے نواز شریف صاحب خطاب کریں اپوزیشن خود کہاں گئی کس طریقے سے ٹریپ ہو گئی کس طریقے سے جو ہے انہوں نے محاضرہی تک نہیں کی اور میدان پورا مسلمنی قنون کے لیے کھلا چھوڑ دیا لیکن یہ بات یہ ہے کہ کل کی سپیچ کو اگر ون لائنر آپ مجھ سے پوچھیں تو نواز شریف صاحب گیم کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں انہوں نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے پارلیمانی کمیٹی اس معاملے کو دیکھے گی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ساری سیسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے اس مسئلے کا حل کیا کرنا ہے اور وہاں پی بھی وہاں پی بھی کی مرضی نہیں چلے گی ساری جماعتوں کی مرضی چلے گی لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھتے تو بات ہے نا اپوزیشن موقع اٹھ کر گئی فاروق صاحب ٹھیک ہے آپ نے سپیچ سنی تھی آگے جواب دیتا ہے نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ خرشید شاہ صاحب نے آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے انہوں نے کیا گیم کھیلی ہے میں تو ہمیشہ کہتا تھا کہ خرشید شاہ صاحب کو کہ جو انٹینشنز ہیں وہ دوبیس قسم کی ہیں مشکول قسم کے ان کے جو ہے نا وہ ارادے ہیں اور وہ چیزیں سامنے نظر آ دیئے لیکن ساری دنیا خراب ہے پہلی چیز یہ پہلی بات یہ ہے مریان نواز صاحبہ جن کا تمام ڈاکومنٹری ایوڈنس سامنے آیا ہے اس کو پرامیش صاحب بکل گول کر گئے نمبر ٹو وہ انہیں ایک جملہ بولا مہران کہ ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں گیا میسے فیلیٹس کے لیے اور بھائی وہ اٹھائیس پیجز کا جو منی لانڈنگ والا اتنا بڑا ایفیڈیوٹ تھا اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک اور چیز انہوں نے کہا جی ہم نے جو مرساق کے جمہوریت میں وہ جو فیصل کہ ایک انڈیپنڈنٹ اتنا سار کمیشن پیپل پارٹی پی ایم ایل این اب وقت آگیا ہے بھائی آٹھ سار سے پانچ سار وہ پاور میں رہے تیس سار آپ پاور میں رہے ابھی بھی آپ اتنا سار کمیشن تب تک پریشن نہیں پڑا تھا نا فاروق صاحب پریشن پڑ گیا ایتنگی صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے فاروق صاحب سے میں فاروق صاحب سے صرف یہ پوچھن چاہ رہا ہوں کہ یہ انصاف کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایک بندے کو چور کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ تم ثابت کرو کہ میں چور نہیں ہوں بھائی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک بھائی جو ہے ملک سے باہر نہیں لکے گیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ قوم کے سامنے رکھیں دوسرا سوال جو انہوں نے اٹھایا اس نے کہا کہ عالی شان گاڑیاں رکھنے والے یہ ستر کی دہائی میں کہا تھے ہم نے علیم خان صاحب کو موٹر سیکل پر لاہور کی سرکمہ نہیں بھٹتے دیکھا ہم نے جہنگیر ترین صاحب کے ماضی سے باقی ہے یہ کوئی خاندہ نہیں مکتا ہے نواز شریف کی بزنس کی ہسٹری تو کئی دہائیوں پر مشتمل ہے ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ہمیں نام لیتے مجھے شرم آتی ہے اچھا مناسب نہیں ہے ان کے بارے میں کہا جائے تو ویسپا سکوٹر پر ہوتے تھے آج دبائی میں ان کا ہیوڈ ایمپائر ہے کیسے بنا ہے نمبر ٹو یہ نواز شریف صاحب نے بڑی مزدار بات کی ان کا یہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے جو لوگ ہیں بھئی سب سے بڑا محل تو آپ کا مشہور ہے پوری دنیا میں ایک نہیں پتہ نہیں کتنے محل ہیں دیکھنا تو مائی پوائنٹ ہے بڑی کونٹرڈکشنز ہیں تضاد تھا ان کی سپیچ سپیچ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھی لیکن اس پیچ کے بعد کی سپیچ کے حوالے سے بھی بہت سوالات اٹھ گئے وہ سوالات کیا تھے خرشید شاہ صاحب نے بولنا شروع کیا تھوڑی ہی دیر میں مختصر سی سپیچ کرنے کے بعد وہ تشریف فرما ہوئے عمران خان صاحب اٹھے اتنی دیر میں آپوزیشن تمام ووک آؤٹ کر گئے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں پی ٹی آئے کو سائیڈ لائن تو نہیں کیا جا رہا آپوزیشن کی طرف سے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹری کے اوپر پہلے ہی پیپلز پارٹی جو ہے آمادہ تھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی انانانسمنٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی چیز کی تائید کر دی تو عمران خان صاحب کدھر گئے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف تو آگئے پرائم منسٹر بھی آگئے پیپلز پارٹی بھی آگئے اس وقت جو بھی گیم چل رہی ہے اس پہ پیپلز پارٹی حاوی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہے اگر مشترکہ کمیٹی میں پی ٹی آئی جاتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی مشترکہ کمیٹی کی مانی جائے گی جس پہ پیپلز پارٹی ہیں جن کے بارے میں فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نو لیگ سے ملے ہیں نہیں مانے گے نہیں جائیں گے پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ تو تنہا رہ جائیں گے پارلیمنٹ میں کل کیا ہوا کل یہ ہوا کہ عمران خان تقریر کے لیے نوٹس بنا رہے تھے جب اچانک وہ تقریر کے لیے انہیں کہا گیا وہ کھڑے ہوئے تو باہر چلے گیا اور نواز شریف صاحب کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر جو باتیں ہو سکتی تھیں پورے پاکستان میں اس بات کو نہیں سرہا گیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ بائی کارڈ کر کے باہر کیوں چلے گی جبکہ وہاں پہ نواز شریف نے جو سوال اٹھائے تھے ان کے جواب دینے چاہیے تھے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت خاجہ صادر رفیق صاحب نے جو کچھ کیا جو خاجہ عاصف نے کل کیا پیپلز پارٹی جس طرح سے آن بورڈ ہے کل یہ ناکامی ہے اپوزیشن کی کہ وہ کوئی لاحہ عمل دے نہیں سکے چال اب یہ تو دیکھنا ہوگا پی ٹی آئے کے ساتھ کوئی لاحہ عمل ہی دے سکے ان کے نوٹ زہرے کے دھرے رہ گئے یہ کیا ہوا فرم سمجھے صاحب پہلے شروع میں کہا تھا پہلے سیگمنٹ میں میں پھر بات کو دھرا رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب اور خرشید شاہ جو پرانے کومریٹس ہیں پیپلز پارٹی کے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکوک کومنیشن ہے اور میرا خیال یہی وہ کومنیشن ہے میں اس میں اتداز ایسن صاحب کو شامل نہیں کرتا ہوں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اتداز ایسن صاحب جو ہے وہ دل کے ذرا صاف آدمی ہے صحیح بات کرنے والے ہیں وہ بھی ساتھ ووک آؤٹ کر گئے ان کو نہیں پتہ دیا اب وہ یہ ہے کہ خرشید شاہ صاحب جو آپ کو پتہ نا وہ کس کی لائن ٹوک کرتے ہیں وہ آسین زرداری صاحب کی لائن ٹوک کرتے ہیں انہوں نے یہ جو نہیں سر آپ کی لائن ٹوک کرتے ہیں انہوں نے جو یہ چال چلی ہے میرا خالہ پیپ میں اور ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ خرشید شاہ صاحب پہ مترس کریں یہ ناٹ ریلائیبل پولٹیکلی میں بات کر رہا ہوں سارے اور اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر پارلیمنٹری کمیٹی جب بنے گی اس میں خرشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کے لیے دلسٹر ہو رہا ہے لیکن فاروق صاحب آپ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور خرشید شاہ صاحب کا ڈوو بڑا ڈوبیس ہے آپ مجھے بتا دیں عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ جاتی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کر رہے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں جو آپ مبینہ طور پر گیئے رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہے عمران خان صاحب کو پتری وہ زیادہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب پر رلائی کر رہے ہیں میں سمجھ تو جہانگیر ترین اصد عمر اور یہ لوگ جو ہیں ان کو سامنے آنا چاہئے تھا شیخ رشید صاحب نے ترمیز صاحب یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دونوں کو یہ معلوم تھا اگر دونوں کو معلوم تھا پھر تو وہاں جہانگیر ترین صاحب بھی ڈوبیس ہو گئے پی ٹی آئی کی صورتحال یہ تھی کہ بچارے نئیم اور حق جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اجازت نامہ ڈھوڑتے رہے ان کی تیاری کا یہ علم تھا دیکھیں عمران خان جو بڑھ چڑھ کے کہہ رہے تھے کہ آفشور کمپنیوں میں پیسے رکھنا بری بات ہے اب وہ حلال حرام کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اب اتاریں کون سی آفشور کمپنی اچھی ہوتی ہے کون سی بری ہوتی ہے وہ ڈیفنسیف پوزیشن پر چلے گئے پی ٹی آئی کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے کل پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف نے جس طرح تصویریں پیش کی جس طرح ڈاکومنٹس پیش کی ہے جس طرح سے انہوں نے یہ خبریں ریلیس کی نون لیگ جو ہے میں اس کا حامی نہیں ہوں لیکن نون لیگ نے اپنا کیس جس طرح پلیڈ کیا ہے انہوں نے سات سوالوں کے اس طرح سے جواب نہیں دیئے جیسے اپوزیشن مانگے وہ یہ تاثر بنانے میں کامیاب رہے کہ نواز شریف جو ہے اس نے بتایا کہ جناب پاکستان جو آج کا ہے یہ پچھلے سالوں کے پاکستان سے کتنا بہتر ہے کتنی سٹیبلیٹی آئی ہے کتنی اکنامک گروت بہتر ہو رہی ہے یہ تو نہیں لگتا ہے یہاں میں ساکر جمہوریت کام تو نہیں کر گیا فاروق صاحب میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں اصول ہونے یہ چاہیے تھا کہ عمران خان جو ہے اور وہ کہتا ہے کہ نئی جناب میرا یہ کیونکہ نمبر تھرڈ سپیکر وہی تھے کہ خوشی شاہ صاحب اگر آپ نے دو منٹ کے لیے اپنی سپیچ وائنڈ اپ کر دیئے میں بولوں گا اس کے بعد پر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ان کو پاس جو ایوڈنس تھا وہ سامنے ڈاکومنٹیوڈی پیش کرتے کاؤنٹر کرتے اور نواز شریف صاحب کو آئینہ دکھاتے پارلیمنٹ کی فلور کے تو لندن سے اس کائن پر آئے تھا انہیں تو سمجھ ہی نہیں میری بات سنے میری بات سنے دیکھیں فاروق صاحب میں آپ کو بتاؤں آج میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی پٹھیں گے بلکہ راتوں کی ملقات ہوگی ہیں تو ان کی آپس میں یہ باتچیت ہوئی ہوگی کہ کس طرح ہوا کیا ہے بھائی خرشید شاہ صاحب اور ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کو سنٹر سٹیج پر لانے کیا نکرام مختصر بات یہ ہے ایک جملے میں بات کر رہیں پی ٹی آئی کے کندہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس پرنامہ مومنٹ کے استعمال کرتے ہوئے ان کا کندہ استعمال کر کے بندوق چلا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ دو سیکرپٹ لکھے گئے تھے ایک سیکرپٹ جو ہے خرشید شاہ صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ نون لی کو بچانے کا پورا احتمام کر رہے ہیں دوسرا سیکرپٹ عمران صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ غیر جمہوری سیکرپٹ ہے وہ اس کے مطابق معاملات کو آگے بنا رہے ہیں لیکن جو جمہوری سیکرپٹ ہے ابھی تک وہ کامیاب ہے چلے سیکرپٹ کون سا چلے گئے میں ناس یہ کہوں گا یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ انشور کریں خرشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ نہ کریں کیونکہ میں پھر بتا رہا ہوں وہ معاملہ اور طرف لے جائیں گے اور پی ٹی اے کے حاصل معاملہ نکل جائے گا باتا نہیں کون ہیڈ کرے گا ابھی تو یہ تمام چیزیں اپوزیشن نے بھی ملنا ہے آج اور وہ مل کر رسائید بھی کریں گے لیکن کل عمران خان صاحب کی حالت دیکھ کر ایسا لگا جیسے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ان تمام چیزوں میں ان کا لندن جانا شاید انہیں بھاری پڑ گیا لیکن ناظرین ایک ملاقات ایک اہم ملاقات عمران خان صاحب کی ضرور ہو گئی پارلیمنٹ کی گیلریز کے اندر کو کسے ہوئی آصف علی زرداری صاحب کے پیر اجاز شاہ صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کچھ جو ہے چیزیں بھی بتائی اور ساتھی بوسا بھی دیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا فاروق صاحب یہ کیا ہے یہ آصف زرداری صاحب کے پیر کیا کر رہے تھے گیلریز میں پہلی بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے جو پیر ہیں انہوں نے دیکھا کہ زرداری صاحب تو مجھے کچھ ملا نہیں ہے وہ تو پولیٹیکل ان کے معاملات ختم ہو گئے ہیں تو لیٹ اس لکھ فور سم نیو پولیٹیکل پلائنٹس دیکھن نجیب تو اس لیے وہ اسمبلی میں آئے وہاں پر ان کے عمران خان سے ملاقات ہو گئے اب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یا ہے یا نہیں اگلوں میں میں فرص کیا ہوں ایک ہی بڑا ان کا میننک فول نمارک تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نوازشی صاحب کے لیے کیا دعا کروں ازاری بات ہے اب وہ بہت آلیڈی لیٹ ہو گئے نوازشی صاحب نے ان کو ابھی اس وقت کیا ملے کا ہاں انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی انہوں نے کہا جی اگر بلاول جو ہے وہ مجھے میں سے رجوع کرے تو میں ان کو دعا دے سکتا ہوں اب مجھے یہ بتائیں جو شخص محترم شخص آصر زرداری صاحب کے پیر ہوں کیا آپ بلاول صاحب ان کے پاس جائیں گے کہ وہ ان کو دعا دیں تو میرا نکھال یہ ہونے لگا بات تو بیسے ایک دو لابیس کی بات ہوں نے لگئی تمیل صاحب مجھے بتائیے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے زرداری صاحب نے اپنے پیر صاحب سے کہا اور اندرخواست کی ہو کے جائے میں تو اس لفظ کی بڑا احترام کرتا ہوں اللہ کے ذکر میں برکت ہوتی ہے اور جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو جو ہے وہ سنتا ہے تو یہ جو جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت قابل احترام ہوتے ہیں لیکن جس طرح یہ اجازشاہ نامی آدمی ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں مجھے نہیں لگتا یہ کوئی سٹرونگ روحانی شخصیت ہیں جن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ من اور ٹونوں کے حساب سے میں دعائیں جو ہے زرداری کو بھیج رہا ہوں انہوں نے کہا ہے بلاول مجھ سے مشرور مانگے گا تو میں اس کو مشرور دے دوں گا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کی سیاست میں کتنا سٹریس ہے دیڑ درجن کے قریب ایسی شخصیات ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتی ہیں اور بینظیر بھی مشرور لینے جاتی تھی نواز شریف صاحب بھی دعائیں کراتے ہیں غیر جمہوری لوگ بھی ان کے پاس ریگولر جاتے ہیں پنڈی کے آس پاس کئی مقامات میرے علم میں رہیں اسی طرح سے عمران خان کا جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے یہ پاکستان کی سیاست میں ان کا جو رول ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے اس کو انویسٹیگیٹر ہونا چاہیے لیکن اگر یہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم بنانے کا عمل پارلیمنٹ کے بجائے ان پیر اجاز شاہد شاہد نے کرنا ہے پھر تو یہ الیکشن لڑنے کی جو تکلیف کروڑا کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اس طرح کیسے نہیں ہے وہ جس کو چاہیں یہ جملہ کہہ دینا کہ عمران کہیں تو اس کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ نے کرنا الیکشن نے کرنا عوام نے کرنا اچھو آپ کو ایک انگوٹی بھی آ دوگی عمران خان صاحب نے اپنی انگلی میں پہنی تھی جس کے بعد تیسری شادی کی افواہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ان کے وہ پیر صاحب جو ہے انہوں نے دی تھی تاکہ ان کے ذرا ان پر جو تھرٹس ہیں اس قسم کے تو وہ روحانی طور پر ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ اب یہ دوسری امگوٹی ملے والی ہے عمران خان صاحب کو دیکھیں ماضی میں مجھے یاد ہے جل جب پریزنٹ ایوب خان ہوتے تھے ہم اس وقت چھوٹے تھے لیکن اس وقت بھی ان کے بھی سرکاری پیر تھے لیکن نجی ہر گورنمنٹ میں جب بھی حکم رہنا ہے انہوں نے اپنے سرکاری پیر رکھے ہیں مجھے ابھی تک یا تو میں لا علم ہوں ایسے ایسے مذہبی شخصیات جن کو جو دعویٰ کرتے ہیں جو ہے روحانی شخصیت ہونے کا لیکن ان کو پتا ہے اب مجھے معلوم یہ نہیں ہے چھوٹے آدمی سے کیسے ملنا ہے مجھے ان میں کمی ہے کہ نواشی صاحب کے سرکاری پیر کون ہیں سرکاری پیر کا کیا مطلب مارک صاحب لیکن وہ ایک سرکاری پیر صاحب ہوتا ہے ان کو بڑی پریولیجز بھی ہوتے ہیں ان کو جناب حکومت کی بیکنگ بھی ہوتی ہے ان کے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ بھی حل کیے جاتے ہیں اور وہ پھر داری بات آئے جو حکمران ہے لیڈر ان کو آکے ان کو دعا بھی دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ یہ درمیل ملقات کرتے ہیں بن نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی ایک پیر صاحب تھی ہیں سب کے آئے ہیں عزداری صاحب کے ویسے لگتا یہ ہے کہ آج کل جو سرکاری پیر ہیں وہ فضل الرحمن صاحب تو نہیں ہے نوازی نوازی صاحب بات یہ ہے جی میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ اجاز شاہ جیسے کریکٹر ہیں جس طرح سے یہ میڈیا کانشیس ہیں جس طرح یہ خبروں میں رہنا چاہتے ہیں جس طرح سے سیاستدانوں کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے یہ اپنے کام نکلوانے کے لیے بعض لبادے اوڑ لیتے ہیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں میڈیا کو بھی اس کو اس تناظر میں نہیں لینا چاہیے پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو گراؤنڈ ریالٹی دیکھئے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے یہ ہم بلیور ہیں ہم دعا کا ہمیں حکم ہے اگر ہم اپنے فرائے سو فیصد ادا نہیں کرتے اور ان چکروں میں پڑھ کے شانکار تلاس کرتے ہیں بات بڑی کلیر ہے اگر واقعی جنون بزرگ ہوں جس طرح ہمارے بڑے بڑے محترم اپیر صاحب ہیں پورے گدی نشین سارے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن بہرحال کل اجاز شاہ صاحب کو تمہیں فرس ٹائم دیکھا لیکن میں ایک بات آپ نے فضل الرمان صاحب کی بات کی اگر فضل الرمان صاحب کو انہوں نے اپنا پیر مان لیا نوازشی صاحب نے تو سیاسی پیر دوہ زرداری کے پیر بھائی ہو جائے پھر آپ یاد رکھیں پھر آپ یاد رکھیں نوازشی صاحب کا جیو دال ہے وہ نہیں گلنے لگی وہ اور پرابلم میں پھفتے جائے گی چلیے ٹھیک ہے پرابلم سے ہم نے نکالنا ہے پاکستان کو اور پرابلم کونسی ہے ایکنومک پرابلم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیز ہوگی سی پیک چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اور اس کے حوالے سے زمانت دینے کے لیے چیف آرمی سٹاف ملے پرائم منسٹر آف چائنہ سے اور یہ کہا کہ سی پیک کی تمام حفاظت تمام چیزوں کے حوالے سے ہم زمانت دینے کو تیار ہے جس کے اوپر چائنہ کے پرائم منسٹر نے بھی کافی زیادہ جو ہے خوشی کا اظہار کیا تنمیر صاحب سی پیک ویسے تو پاکستان چائنہ دونوں کے لیے امپورٹن ہے کتے کے لیے بھی تو اس کی اہمیت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی دفاعی اہمیت بھی ہے اس کی اقتصادی اہمیت بھی ہے اور کل آرمی چیف نے جو یہ یقین دہانی کروائی ہے چینی رہنماؤں کو کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ نہ صرف یہ سی پیک کے لیے سلامتی کی حفاظت دینے کو تیار ہے بلکہ محفوظ ماحول جو ہے سرمایہ کاروں کے لیے اس کو انشور کیا جائے گا آرمی چیف وہاں گئے آرمی چیف کے جانے کا جو وقت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ادم استحقام کی کوششیں اس خطے میں اس وقت ہو رہی ہیں میزائل کا تیربہ جو سپر میزائل کا تیربہ بھارت کی طرف سے ہوا ہے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ایف سولان تیارے دینے میں جو رکافٹیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں ایسے وقت میں آرمی چیف کا جانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آرمی چیف کو وہاں پہ آرمی ہیڈکوارٹر جو ہے بیجنگ کا وہاں پہ گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ان سے ہائی لیول پہ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور صرف یہ معاملہ سی پیک تک محدود نہیں ہے بلکہ اس خطے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے اندر سمندری پانی کے معاملے کے اوپر ایک مہازرائی بڑھ رہی ہے آگے چل کے اس کے اندر بھی کافی بڑی پیشت تو میرا خیال ہے کہ سارے ایشوز کے اوپر دونوں ملکوں نے بات کی یہ بھی بتائیے گا فاروق صاحب کہ یہاں سیاستدان جو ہے پینما پیپرز کی بات کر رہے ہیں کوئی اپنا فلیٹ کے بارے میں ایکسپلینیشن دے رہا ہے کوئی اپنے فلیٹ کے بارے میں وہاں چیف آف آمی سٹاف جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں ایکزیکٹلی دیکھیں چینیز کو بڑا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا چینیز بہت پریشان ہے بہت کمسرنڈ ہیں کہ جناب یہاں پہ پاکستان میں جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سی پیک کے اوپر جو پروگرس ہونی چیز اس طرح نہیں ہو رہی وہ الادہ بات ہے کہ پریمسیر پاکستان نے پچھلے تیم انہیں میں دو تیم جو موٹر ویز ہیں سی پیک ریلیٹر ان کو اینومریٹ کیے میں خلے ایک آج بھی وہ کرنے جا رہے ہیں اپنا ڈی اے خانمی پورشن کو اینومریٹ کر رہے ہیں لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ آرمی چیز وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ تو آئی تعلقات وہ پولٹیکل اور سینر پولٹیکل لیڈرشپ سے ان سے بھی ملاقات کریں گے اب وہ جب پولٹیکل لیڈرشپ سے ملاقات کریں گے میرے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اوانستان کی بات ہوگی کیونکہ چینہ سٹیکھولڈر ہے وہ فور نیشن گروپ پہ شامل ہے اوانستان پیس پروسس میں اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جس وقت بڑا سٹین آئے ہوا اس کے پر بھی وہ بات کریں گے اور مجھے کئی دفعہ لگتا ہے اور ذہری بات ہے راکر نیٹورک جو پاکستان میں توڑا گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں لیکن مجھے کچھ یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو بڑے پولٹیکل حالات جو دن بر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں جو پولٹیکل انسرٹنٹی ہے میرا خالہ اس کے بارے میں بھی میں صرف اتنا کہوں گا ضرور کوئی نہ کوئی وہاں پہ بات پولٹیکل لیڈیشپ سے ہوئی گئے آرمی چیف کی صحیح ٹھیک ہے کیا بات ہوگی لیکن چائنہ کے پرمیر نے تو حکومت اور فوج دونوں کو سراہ ہے بات یہ ہے کہ چار ملکی اتحاد جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس کی کل میٹنگ ہونے جاری ہے افغانستان کے مسئلے کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی اقتناؤ آیا ہوا ہے اس کے اوپر چائنہ کے ساتھ ہائی لیول کی مشاورت ضروری تھی پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے کچھ اہم فیصلے پاکستان کو لینے کی بڑھیں گے دفاعی ٹکنالوجی کے معاملے میں چائنہ نے کہا ہے کہ ہم یہ تعاون بڑھائیں گے انٹیلیجنس معلومات کو ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ہم بڑھائیں گے پاکستان کا رول جو ہے وہ پاکستان کی جگرافہ حدود کے اندر نہیں بلکہ اس سے باہر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی دونوں ملکوں کے پاکستان لیکن اس کے بعد امریکہ کے ساتھ تناہوں میں اضافہ تو نہیں ہوگا کہیں نہیں وہ تو ظاہری بات ہے سی پیک کے اوپر تو یہ ایک میجر ایشو ہے جو کہ امریکہ اور انڈیا ایک سائٹ میں اور پاکستان ایک سائٹ میں میں ایک خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کل پہلی چائنیز شپ پہلی چائنیز شپ ویڈا لٹ آف الیکٹرکل ایکوپمنٹ اور یہ تمام سازوں سو مان جو ہے وہ لے کے گوادر پورٹ پہ کل وہ آئی ہے مطلب یہ ہے کہنے کہاں کہ چائنیز چاہتے ہیں کہ سی پیک کا معاملہ جلد سے جلد آپریشنل ہو اس سال کے انتک جو ہے معاملات ٹریڈ کی شروع ہو تاکہ تمام مومنٹ اور کاشکر سے لے کے گوادر تک وہ مومنٹ شروع ہو ان ٹرکس نے جن کے ساری ٹریڈ کی مومنٹ ہونی ہے اور گوادر کے اوپر لیٹس جو پینٹیکن نے جو بریفنگ دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ مومالک ہیں جو ان کے بڑے دوست ہیں سٹرٹیجی جن کے ساتھ تعلق آتا ہے جس طرح پاکستان ہے وہ وہاں پہ اپنے بیسز قائم کرنے کی پوری کوشی کر رہا ہے تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا لیکن یہ نہیں کہ امریکہ اپنا مفاد اس کتے کے اندر کھولتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کا افغانستان کے امن میں انتہائی اہم رول ہے وہاں پاکستان میں سی پیک بن رہا ہے امریکہ اپنا کئی سارا رول کھو تو نہیں رہا دیکھیں امریکہ جو ہے اس نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے پاکستان کی اہمیت جو ہے امریکہ کے لیے اب اتنی نہیں ہے جتنی کے ماضی کے اندر دی امریکہ کی جو شرائط اس کتے کے اندر وہ پاکستان سے مرمانا چاہتا تھا وہ افغانستان کے حوالے سے ڈاکٹر شکیل کے حوالے سے نیو فلپ پروگرام کے حوالے سے اس کی توقعات پوری نہیں ہوئی اور ہمیں اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے یہ جو بلسٹک میزائل ڈیسنس کا کامیاب تجربہ کیا ہے یا سمرین لانٹ میزائل کا یہ دونوں اس میں چینہ بھی انوالڈ ہوتا ہے تو میں خلال چینیز کو بھی بڑے کنسرن ہوگے پاکستان کے علاوہ کی انڈین کی پاکستان کے اندر کیا ڈیویلپمنٹ ہوگی ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ ایکنومکلی اگر ہم سٹرونگ ہوگے تو زائر سی بات ہے ہر ملک اپنے وفاد کے لیے پاکستان کا رخ کرے گا سی پیک پلیز ان امپورٹنٹ رول ان دار ناظرین ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف وہ بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے جو سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ تاریخیں دیتے ہیں شیخ رشید صاحب اس کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا شیخ رشید صاحب تاریخیں بڑی دیتے ہیں ویسے تو سنائے کہ عدالتیں تاریخیں دیتی ہیں لیکن یا شیخ رشید صاحب ذرا سیاسی ٹائپ کی تاریخیں دیتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ وزیر آزم نئے وزیر آزم کا نام مجھے پتا ہے لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں ہر کچھ دن بعد کہا کرتے تھے کہ اب حکومت گئی تو تب حکومت گئی لیکن حکومت نہیں گئی شیخ رشید صاحب کے کچھ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کیوں تاریخیں دیتے ہیں جب تاریخیں صحیح نہیں ہوتی تو میں ایک اخیال ہے شیخ رشید صاحب وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر وقت لائم لائٹ میں رہے ہیں نیوز میں رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی خبر کر دی جائے جس پہ زیادی بات ہے جو میڈیا کو ٹریک کرے گا وہ پہ زیادی بات ہے وہ ان کی اب زیادہ تر جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ ویلیو رہ گئی ہے میڈیا کو پر لیکن ایک بات انہوں نے کل ٹھیک تھی کیونکہ میں نے کل رات کو اس کو ویریفائی کیے اور وہ یہ کہ فافن جو ہے جو ایک ادارہ جو الیکشن مانٹر کرتا ہے انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے اور میں نے کل خود کوئی ایک دو ایم ایس سے بات کیا رات کو کہ واقعی پی ایم ایل ایم کی فل سٹرنٹھ کل وہاں پہ نہیں تھی اور پی ایم ایل ایم کے ایم 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 جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں جی بیس سے تیس ایم 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 نہیں تھے دیکھیں جی وہ فلائٹ کچھ کی لیٹ ہوگی کوئی دبائی گیا ہوا ہے کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے کوئی باہر ہے میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ چار دن پہلے بقیدہ یہ خبر آئی تھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہنڈرڈ پرسٹ اٹنڈنس ہوگی اور پی ایم ایل ایم کے لوگ جو ہیں وہ فل سٹرنٹھ میں آئیں گے اپنا پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کیسے ہوگا کہ لوگ جو ہیں اور پرائیم ایسیر کی تیپ پارٹنر سپیچ ہے اور لوگ نہ آئیں فل سٹرنٹھ میں تو انہوں نے کہا جی بھر ہو جاتا ہے یہ وہ تو یہ دیکھیں نا یہ ہو سکتا ہے کہ بہرین تسین شیخ رشید وہاں اسلام آباد میں ہیں ان کے بڑے تعلقاتیں ان لوگوں سے صبح شام ملتے ہیں چورجی نساس وغیرہ وغیرہ ان سے بھی کہتے ہیں پندہ سالوں میں نے میسیج دیئے کہ بھئی حالات کو بچاؤ تو یہاں پہ شاید وہ ٹھیک ہیں اب فورڈ بلوک ایکچلی بنتا ہے یا نہیں کس وقت پہ آتا ہے ہم نے تو پیچھے یہ بھی سنا تھا کہ پی ایم ایل اینڈ میں اگر آپ کو یاد ہے وہ زرفکار خوصہ صاحب جو خوصہ فیملی ہے جو نراض ہوئی ہوئی ہے پی ایم ایل اینڈ کی رائیوینڈ کے ساتھ شیخ رشید صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ میرے دل میں شیخ صاحب کا بڑا احترام ہے وہ عطاولہ شاہ بخاری شورج کشمیری زہور علائی ان لوگوں کے ساتھ اس کا وقت گزرا ہے اور اس کا پنامہ لیگز کے اندر نام نہیں ہے شیخ رشید وہ بندہ ہے جس کے پاس ایک سیٹ ہے اور پاکستانی سیاست پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے لیکن یہ باز کا بات کرتے ہوئے نہیں دیکھتے دیکھئے انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر کی قیمت کم ہوئی تو سیاست چھوڑ دوں گا لیکن سیاست نہیں چھوڑی کہا تھا بڑی عید آئے گی تو بڑی قربانی ہوگی عید گزر گئی قربانی نہیں ہوئی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈے کے بعد حالات خراب ہوتے دیکھتا ہوں آج منڈے بھی گزر چکا ہے اور حالات جو ہیں وہ نورمل ہوتے دکھائی جے رہے بات یہ ہے وہ میں فیس بک پہ کسی نے ایک لطیفہ شیئر کیا تھا انہوں نے کہا کہ کسی شیخ دے کرو ایک بلی روندی ہوئی آئی تو انہوں نے کچھ ہے کی ہویا انہوں نے کہا شیخ صاحب نالے میں نو ماریا نالے میرا چوہا کھولیا شیخ صاحب جو ہے وہ نواز شریف کا چوہا کھولے چیننے کی کوشش کر رہے ہیں بات یہ ہے مجھے شیخ رشید پسند ہے وہ پسند ہے جو جمہوریت کی کوشش کرے جو سٹرگل کرے جو بہاولپور جیل میں ہو آج کل تو لگتا ہے کہ آج کا لگتا ہے بہولپور جیل میں مشرف کے خلاف اس نے کتاب لکھی اس نے جدو جہد کی وہ ایک ہیرو کے طور پر ابراہ بھی رہا اب تو لگتا ہے کہ قومی سلامتی کی ڈیوٹی کر رہا ہے نظریاتی سردوں کی افاظت کے لیے کسی کے کہنے پہ کسی کے اشارے پہ ملکی سلامتی کے لیے شیخ صاحب جو ہے وہ ہمارے گارنڈن کالج کے ہیں نائنٹین سیوٹی میں وہ گارنڈن کالج کے الیکشن میں لڑے اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور واقعی ڈیموکراتک مومنٹس میں جو سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز کی سیاست میں ان کے بڑا رول تھا لیکن اب انفرشنٹلی پچھلے آٹھ سال سے پچھلے آٹھ سال سے وہ پاور مینی ہے ان کو پاور میں دینا بہت مزہ آتا ہے چھے چھے آٹھ ایٹھ وزارتیں وہ کر چکے ہیں اب آٹھ سال سے یہ دا اونٹو پاور آپ ان کو گئی مولانا فضل الرحمن صاحب ان کو بھی اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں ان کو بھی اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اقتدار کا بہت شوق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو پیڈکشنز ہیں میں سامتا ہوں آپ فردی سے کو پیڈکشنز رہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی پرمیسٹر کے نام ان کو پتا ہے سیسے بات یہ ہے جیمکری ہے یہ تھوکر دیو خرشید شاہ سے گھل مل رہے ہیں مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے اندر کو معاملہ چاپا چلیے وہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا تو فتہ نہیں لیکن شیخ رشید صاحب کی جو تاریخیں ہیں وہ کچھ ان کی پیڈکشنز ماند پڑتی جا رہی ہے یہ عجیب بات ہے لیکن ماند تو ہمارا کردار بھی پڑ گیا ناظرین ان صداد بدنوانی کے حوالے سے کیوں؟ کیونکہ عالمی سطح کے اوپر انٹی کرپشن کا ایک اجلاس ہوا جس میں پاکستان کا نام و نشانی نہیں تھا ایک یا اکتالس کے قریب ممالک جو ہیں اس میں شریک تھے جس میں بہت سارے اور باتیں ہوئیں اور فاروق صاحب یہ بات بھی ہوئی کہ باہر سے کس طرح سے اساسے ملک کے اندر واپس نہ آنے اس میں پاکستان کیوں نہیں تھا پاکستان میں بھی تو یہی مسئلہ چل رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہے اس میں تو انڈیا کا جو ڈیلیگیشن وہ بھی وہاں میں موجود تھے اور ڈیویڈ کیمرون نے اس کو ارگنائز کیا داری بات تب پرامل ایکس کے بعد جو برطانیہ میں صورتحال ہوئی اور لوگوں کا جو پریٹسٹ ہوئے تو اسی کے سلسلے کی یہ ایک کڑی تھی میں سبتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ کیوں پاکستان کو انفارم نہیں کیا گیا پاکستان تو خود یونیٹین نیشن کنمیشن اگنس کرپشن جو ہے وہ ہم نے پورا ٹویٹی سائن کی ہوئی ہے ہم نے ریٹیفائی کی ہوئی ہے تو لہذا ہمیں وہاں پر ہونے چاہیئے تھا میرا خواہل یہ ہے کہ پریمیشن اور پاکستان جو بیس میرے کو جا رہے تھے اصطورا یہ کانسٹ چار پان دن لیٹ ہونے چاہیئے تھے تاکہ پریمیشن جب لنڈن جائیں تو جو باقی دائمائے والی ایکٹیوٹیز ہیں یہ ایک پوزیٹیو ایکٹیوٹیز وہاں پر پریمیشن جا کے خود اٹینڈ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں تین چار دن کا فرق رہ گیا آپ کو بھی خبر ملے کہ جب یہ بیس کو جائیں گے اب تا لنڈن تو یہ ایک ڈیوٹ کیمرون کے ساتھ اورڈی میں نے پڑھا ہے کہ ان کی ملاقات وہاں پر کیمرون کے ساتھ ہیں ایک تو یہ بات ریل اسٹیٹ والوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اچھا وہ ریل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں فاروق صاحب وہ دوسرے پوائنٹ کی طرف میں آؤں گی لیکن اس سے پہلے تنویر صاحب اگر وزیراعظم ادھر جاتے تو ان کی مورل سٹینڈنگ زیادہ ہوتی لیکن کل اپوزیشن نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اپوزیشن بھی نہیں چاہتی کیا یہ تمام معاملات ہے ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو بلائے بھی تھا گا نہیں تھا ابھی تو بہت سے چیزیں عالمی سطح پر ہوئے عالمی سطح میں بات یہ ہے دیکھئے آفشور کمپنیوں کے خلاف اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنسرن بڑھتے جا رہے ہیں اب ایک عالمی قوانین جو ہے اس میں وضع کیا جا رہے ہیں مغربی ملکوں سے پاکستان کرزے لیتا ہے پاکستان کے کرپٹ سیاستدان وہ کرزے لوٹتے ہیں اور دوبارہ مغربی ملکوں میں پہنچا دیتے ہیں سویس بینکوں میں دوسری جگہوں پہ پاکستان اور دوسرے ترقیب وزیر ملکوں میں غربت بڑھ رہی ہے غربت بڑھنے کی وجہ سے دہشتگردی بڑھ رہی ہے اس وجہ سے ایک بیرل قوامی دنیا کے اندر یہ کنسرن بڑھ رہا ہے کہ جو کرزے ہم دیتے ہیں ان کا ایفیشنٹ جوز کیوں نہیں ہوتا اور لوگوں تک فائدہ نہیں پہنچا اس سلسلے میں یہ ایک تالیس ملکوں کی یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر اس بات پہ سوچا گیا ہے کہ آفشور کمپنیوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں لیکن خطرناک بات اس میٹنگ میں یہ سامنے آئی ہے کہ برطانوی وزیراعظم کو کہا گیا ہے کہ آفشور کمپنیوں کے خلاف اگر اقدامات کیے گئے تو یہاں سے یہ اپنا سرمایہ نکال کے لے جائیں گی اور ہمیں معاشی نقصان ہوگی وہاں وہ پروپٹی والی بات آتی وہی ہے نا ہم نے چند دن تہلے میں ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اب وہاں پہ بات یہ چل رہی ہے کہ جناب اگر یہ بلیک منی یہ کالا دھن جو ہے اگر چوڑی کا مال آ رہا ہے لندن میں یہ میں نہیں کہہ تو ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن بھائی ایلاج اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اگر ان کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ ریویل کی جائے گی سب کا پتہ ہونے چاہیے کہ بھائی یہ آفشیو کبنی کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ اگزیکلی پروپٹیز کن کے لوگوں کی ہیں اور پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کا یہ سورس آف جو فنڈ ہے جو آپ پیسہ لے کے منی ٹوئیل کیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے پھر بڑے لوگ جو وہاں پر انڈرسٹ نہیں کریں گے تو لنڈن کے پروپٹی جو ببل ہے وہ برس کر جائے گا لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ تنویر صاحب نے آج وہ بات کہا دی کہ وہ کرزے آتے ہیں یہ کرزہ کھاتے ہیں یہاں پہ اور وہ پیسہ بہر لے کے جاتے ہیں تنویر صاحب آپ نے جو نہیں کھاتا جو سارے صحیح بات کرنی چاہیے جو کھاتا ہے وہ قابل مزمت ہے جو نہیں کھاتا ہے یہ سارا پرامہ لیگ پاکستان کا مسئلے کا حل ہے جو کاؤز ہے مسئلے اور بھی بڑے کرپشن کی بات کر رہے ہیں ہم عالمی سطح پر انٹی کرپشن کی کیا بات کر رہے ہیں ناظرین ہم تو اپنے یہاں سے کرپشن کو ختم نہیں کر پا رہے کس ادارے کو ڈھونڈے کس ادارے کو دیکھنا سٹارٹ کریں اس میں کچھ نہ کچھ کرپشن نکلاتی ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ اف کارڈیولوجی میں بھی ایک کرپشن سامنے آگئی ہے وہ کرپشن کچھ مختلف ٹائپ کی ہے وہ پیسو والی کرپشن نہیں تنویر صاحب کیا وجہ ہے کیوں مورٹیلیٹی ریٹ اوپر جا رہے ہیں پی آئی سی کے اوپر تو بڑا ٹرسٹ تھا یہ بڑا ٹرسٹ تھا پی آئی سی کے اوپر اور یہ دل کا پنجاب کا سب سے بڑا حسبتال ہے اور یہاں پہ دوہزار پندرہ میں جتنے اپریشن ہوئے تھے اس میں جتنے لوگ مارے گئے تھے اس مرتبہ جو اپریشن ہوئے ہیں ان میں دس فیصد زیادہ مواد ہوئی ہیں یہ بات کل پانچ ڈکٹر ہیں جو اپریشن کرتے ہیں تین ڈکٹر ایسے ہیں جن کی غفلت کی وجہ سے نیگلیجنس کی وجہ سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں ایک ڈکٹر ایسا ہے جو ازازی طور پر کام کرتا ہے پچاس فیصد لوگ مارے گئے جن کے اپریشن کیے تھے پچاس فیصد لوگ سروائیو نہیں کر سکے ایک دوسرا ہے اس نے چوبیس فیصد لوگ سروائیو نہیں کر سکے ایک تیسرا ڈکٹر ہے اس کا بھی ایسا اب جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس کی انتظامیاں کہتی ہے کہ لوگ ہمیں ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب ان کے حالت خراب ہوتی ہے بات یہ ہے جی کہ پچھلے سال بھی حالات ایسے تھے اب بھی حالات ایسے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈکٹروں نے تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے سرکاری سمطانوں کو جو کہ غریبوں کے علاج کے لیے ہوتے ہیں کوئی ڈکٹر تولیہ پیٹ کے اندر بھول جاتا ہے دائیں طرف سریعہ ڈالنا ہوتا ہے بائیں ڈانگ کے اندر ڈال دیتے ہیں اچھا وہ تمام کیسے ایک جگہ وائیڈیا والا مسئلہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ ہم یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ہسپتال جو ہے بلکل انٹرسوردی ہو جائیں گے یہ تو دیکھیں یہ بہت میٹر پبلک کنسرن ہے کہ واقعی پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہم نے تو ہمیشہ کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ بڑا ایلیٹ ہاسپٹل ہے ٹاپ کالیٹی وہاں کے لوگ ہیں ادھر کے جو ڈاکٹرز ہیں ویری ویل فورن ٹرینڈ یہ وہ اور ان کا جو سکسس ریٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے ہر دوسرے آپ بھی کوئی سنتے تھے کہ جی ذرا ہارٹ کا مسئل ہوا سٹنڈ ڈالنا تو جناب آپ پی ایسی چل جاؤ لیکن اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ سفارچی لوگ جو ہیں وہ بھڑ گئے ہیں نمبر ون ایک اور خبر بھی ہم نے سنی ہے کہ پی ای سی میں یا سروسیز ہاسپٹل میں جو انفیکشن والا معاملہ ہاسپٹل انفیکشن اس پہ کنٹرول نہیں ہے نہیں کیا جارہا مجھے ایک سلسل میں جانا پڑ گیا سروسیز ہاسپٹل اور دیکھیں کانو کان میں نے توبہ کی میں نے کہا یہاں پہ اس لئے تو نواز شریف صاحب باہر جا کے تمام علاج کراتے ہیں شاید اگر ادھر علاج کرواتے ہوں تو ادھر کے ہسپٹالوں کا یہ حال تو نہیں ہوگا جو ابھی حال ہے شاید گورنمنٹ ہاسپٹلز بہتر ہوں گے اگر ہمارے گورنمنٹ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہاں کریں گے لیکن یہ شرعہ میں نے آپ کو بڑھنے کی حوالے سے بتایا کہ دس فیصد چرہ بڑھ گئی ہے ایک شرعہ میں اور اب یہ تمام مارکٹس کو بیٹھے ہیں تنویز صاحب گئی کس کے ہاتھ میں اب یہ مارکٹس بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جیولری کا بزنس جو ہے اگرچہ چھوٹے لیول پہ ہوتا تھا لیکن یہ بڑا چاندار تھا اور یہ ہم مختلف برطانیہ، امریکہ، کنیڈا میڈل ایسٹ اور یورپی ملکوں میں پاکستانی پروڈکٹ جاتے تھے اب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ سونے کی پروڈکٹس کی ہو رہی ہیں اور یہ حصہ انڈیا کے پاس جا رہا ہے دیکھیں یہ سونہ جو ہے پاکستانی معاشرے میں اگرچہ سونہ اب سستہ بھی ہو گیا ہے لیکن جب سے ڈکیتیاں زیادہ ہو رہی ہیں لوگوں کا رجحان سونے کی بجائے دوسری جنب کی طرف جانا شروع گیا پراپرٹی، پلاٹر وغیرہ لوگ خرید رہتے ہیں ہماری گھروں کی خواتین پیسے بچانے کے لیے سونے پر انویسمنٹ کرتی ہیں یہ سیکٹر جو جولرز ایسوسییشن نے کہا ہے کہ حکومت ہماری بات سنیں ہمارے مطالبے مانے تاکہ ایکسپورٹس کو ہم کئی عرب روپے تک پہنچانا پہلے ہماری ایکسپورٹ کم ہے ایک عرب سے دس عرب تک پہنچانا تھا وہ بھی نہیں ہو پا رہا فاروق صاحب یہ کہاں گئی ہے یہ بھی بتائیے گا کس کی طرف گئی ہے یہ ذریبات ہے ریل اسٹیٹ اور تمام چیزوں میں لیکن میں ایک سوال رویس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پیچھے دس صاحب نے بڑے بینڈ باجیک کے ساتھ پچھل سال وہ چینیوڈ میں کہا تھا جی بڑا سونا نکلا ہے وہاں پہ وہ پتہ نہیں اس سونے کا کیا بنا ریکوڈ ڈیک میں ہماری جو بروچستان میں جو گولڈ مائنز ہیں اس کے بارے میں معاملہ پتہ نہیں باروق صاحب شکر کر رہے ہیں وہ زمین کے نیچے اوپر ہوتا تو وہ شاید پینامہ پھان جاتا ہے جی وہ ایک ہو لیکن یہ کہتے ہیں چلیں فنشڈ گولڈ پروڈکٹس میں اس میں ہماری ایک سپورٹ کم ہو گئی ہے لیکن ایک چیز میں ہمارا معاملہ ٹھیک جا رہا ہے وہ پہ علامہ اقبال ائرپورٹ پہ اور باقی مشہ خبر آتی ہے آج پندرہ کلو سونہ پاکستان سے باہر سمگل ہوتے ہوئے وہ پکڑا گیا آج دس کلو پکڑا گیا اس میں کوئی رولنگ پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا کر رہو ہی بات میں کوئی ہمیں پتہ نہیں لگتا صحیح اگر آپ ایک سپورٹ کے حوالے سے اس طرح کی قانون سازی ہے اس طرح کی چیزیں ایسا روز لے کر آئیں گے تو پھر ڈیفنیٹسی بات ہے کہ لوگ سمگل کرنے کی طرف جائیں گے نائنٹی ایٹھ فیصد کمی کوئی کم کمی نہیں ہوتی لیکن ناظرین ایک اور چیز ہونے جاری ہے یہ بھی حیرت کی بات تھی ایک اور حیرت کی بات ہے اور ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میرا جی پہلے تو فلم بنانے کی انہوں نے بات کی اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ کتاب لکھیں گی اب بدہ رہی ہے فاروق صاحب نے کتاب انگریزی میں لکھ دی تو کیا ہوگا دیکھیں آپ پہلے میرا صاحبہ کو کریڈٹ دیں کہ وہ کیسے نیوز میں رہتی ہیں کیسے وہ لائم لیٹ میں رہتی ہیں کیسے وہ اٹینشن جو ہے وہ ٹریک کرتی ہیں اب انہوں نے ایک نیاشو سے چھوڑ دیا کہ جی میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں اور اس کتاب میں پتنی اردو میں ہوتی ہے انگریزی میں وہ تو بھی بات کی بات ہے کہ اس کتاب میں جی بڑے بڑے جو نامی گرامی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ہرٹ کیا ہے جنہوں نے مجھے اپنا کافی میری مدد کیے میری پوری زندگی میں میں تمام کو ان کے لکھے آوں گے اس کا مطلب ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو کہ میرا کے بڑے قریب رہے ہیں ان کو بھی ہوشارہ نہ چاہیے ہوگا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ان کا سٹنٹ ہے کتاب کی وہ کسی دہری بات ہے کچھ رائٹر کو تو دینا پڑا گیا خود تو انہوں نے کتاب نہیں لکھنی وہ تو کہہ نہیں ہے خود لکھیں گی نہیں جی خود نہیں لکھنی وہ کچھ ٹھوڑا بہو ڈکٹیٹ کرا دے گی جو اس میں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میرا لیکس اس کو کہ اب میرا لیکس جنہیں وہ سامنے آئیں گی ان تمام ایسی کیسز کے اور وہ جو رائٹر ہوگا آپ کو خبر یہ ملی گی اس کے ساتھ جھڑا ہو گیا پیسوں کے معاملات کے آدھی کتاب رہ گئی آدھی نہیں اچھا تنویر صاحب یہ کتاب جو ہے اس کے اندر انہوں نے اکاد جوسی قسم کا مواد ہوگا اس سے کیا مطلب ہے اس نے کہا ہے جس نے دل توڑا اس کا بھی ذکر کروں گی جو دل کو بھاہا وہ اس کا بھی ذکر کروں گی دھمکی بھی دی ہے آفر بھی دی ہے بات یہ ہے کہ میرا نے اس سے پہلے کئی وعدے کی اور پورے نہیں ہو سکے ایک حسبتال بنانا تھا وہ حسبتال کہاں گیا ہمیں آج تک نہیں پتا چلا جس انگریزی میں یہ لکھیں کہ انہوں نے ہوتل فلم میں کام کیا ہوتل فلم کا جو سپیلنگ انہوں نے لکھے ہیں وہ بھی میرا کے اوپر ہی وہ جانا وہ لگو ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ انگریزی میں کتاب لکھیں گی تو شیکسپیر پڑھنے والے کیا سوچیں گے شادی والے چپٹر میں یہ کیا لکھیں گی حسبتال والے چپٹر میں کیا لکھیں گی فلم کون لکھے گا دوسری ہیروینز جو ہیں وہ اس کتاب کے اوپر کس طرح کومنٹ کریں گی دیکھئے بات یہ ہے کتاب لکھنا ایک عزاز کی بات ہے میرا کو لکھنا چاہیے سیریس لی لکھنا چاہیے پاکستان کی غالباً یہ پہلی اس طرح کی اداکارہ ہوں گی جو اپنے یہ دیار بات سامنے لکھیں ایک کوئی جنرلیس ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ پریس کانسٹرز کرتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے سوال کریں جس میں وہ غلط انگریزی بولیں کیونکہ غلط انگریزی بولتی ہیں تو ان کو دیادہ شورت ملتی ہے ایک یہ ہسپیٹل کے بارے میں جو تنویز صاحب نے کہا میرا نے بڑی ڈونیشن لی ہے ہمیں یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ وہ پیسہ کدھر گیا میرا خیالہ وہ بھی آگے پیچھے پیسہ غائب ہو گیا اور سیریس نوٹ میرا نیٹس ٹو بی کانسلڈ اور اس کو میرا خیالہ یا جنید جمشید صاحب کو یہ پروجیکٹ لینا چاہیے یا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو کہ جس طرح ریما اور وینا ملک جو ہیں انہوں نے اپنا بلکل امیج چینج کر لیا وہ ریہیبلیٹ انہوں نے اپنے آپ کو کرا دیا میرا خیالہ میرا نیٹس دیٹ کینڈ آف وہ چاہے چاہیں یا نہ چاہے فاروق صاحب اب ہم ان کو لگا دیں اس کام کے اوپر میرا چاہے چاہیں یا نہ چاہے میرا چوشا رہی ہے بھی وہ تو ایک کتاب لکھنا اب دعا یہ ہے کہ عوام پر بھی رحم کریں اور انگریزی پر بھی رحم کریں یہ ہماری گزارش ہے میرا صاحبہ سے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر ہم موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ